سات ستمبر یوم فضائیہ پاک فضائیہ کے جانباز شاہین دشمن فوج پر ازاد بن کر ٹوٹے فضائی برتری کے گھومنڈ میں مبتلا دشمن کے دانت ابتدائی کاروائیوں میں ہی کھٹے کیے شام پانچ بجے سے پہلے دشمن کے تریپن تیارے تباہ کر کے زخم چاٹنے پر مجبور کر دیا ایم ام آلم نے ایک منٹ میں پانچ تیارے گرا کر عالمی ریکارڈ بنایا جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا امریکہ نے افغانستان میں کوئی جنگی سازو سامان نہیں چھوڑا امریکی قوم اسلامتی کے ترجمان جان کربی کی پریس کونفرنس سے کہا امریکہ نے کچھ اسلحہ اور ائرکرافٹ کابل میں چھوڑے تھے امریکہ کا افغانستان میں سات طرف ڈالر کا چھوڑا ہوا اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا صحافی کا سوال جس جنگی سازو سامان کا آپ نے ذکر کیا وہ امریکہ نہیں افغان فورسز کا تھا جان کربی کا صحافی کو جواب صدر بائیڈن پاکستان کے ساتھ آون جاری رکھنے کے لیے پورازم ہیں سابق امریکی سر ڈالر ٹرمپ کو ایک اور عدالتی سزا وفاقی عدالت نے مصنفہ کیرول کے حد کے عزت دوسرے دعوے میں ٹرمپ کو مجرم قرار دے دیا عدالت کا اپنے فیصلے میں کہنا تھا ٹرمپ کے خلاف زیر سماعت مقدمے میں سیول عدالت صرف ہر جانے کی رقم کا تائین کرے گی امریکہ میں سپلائی کام ہونے سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ امریکی خام تیل کے زخائر میں ایک ہفتے میں دو اشارہ ایک میلین بیرل کی کمی روس اور سعودی عرب تکٹوٹی کے بعد آئل سیکٹر پر منفی اثرات برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت چپن سینٹ بڑھ کر نوے اشارہ ساٹھ ڈالر ہوگی امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت اٹھاون سینٹ سے بڑھ کر ستارسی اشارہ پانچ چار ڈالر ہوگی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونیک رابطہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ترقی پر تباتلہ خیال کیا عرب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اوپیک پیلس فورمیٹ کے اندر دو طرفہ تعاون کو سرہا روس اور سعودی عرب کے درمیان مطنوع تعاون کی ترقی پر اتمران کا اظہار کیا گیا فرانس میں مسلمان طالبات کے لئے تعلیم کا حصول دشوار ہو گیا ابایا پر پابندی کے بعد لمبی کمیز پہنے پر بھی پابندی لیون میں مسلم طالبہ کو روایتی جاپانی لباس پہنے پر سکول سے گھر بھیج دیا گیا لڑکی کا لباس مذہبی وابستگی ظاہر کرتا ہے اس لئے گھر بھیج دیا سکول کے پرنسپل کا اطرہ ترکی میں موسطہر بارشوں اور فلیش فلڈنگ سے سات افراد جانبھاک بلغاریہ اور یونان کس رہت کے قریب علاقے میں پانچ افراد حلاق ایک شخص لا پتہ ہے استمبول کے شمال اصلاح میں دو افراد جانبھاک اور اکتیس زخمی ہو گئے درجن افراد کو متاثرہ علاقوں سے ریسکیو کر لیا گیا کاندگوٹ میں پلیس نے دو مغویوں کو بازیاب کرا کر مظہرین کے حوالے کر دیا ترجمان پلیس کے مطابق دورانی مہر تھانا کی پلیس نے کاروائے کر کے دو مغویوں کو بازیاب کرایا ٹرک ٹرائیور مرادلی اور مشتاق احمد کو بازیاب کرا لیا ہے مظاہرین اور ڈپٹر کمیشنر میں مذاکرات کامیاب ہو گئے دھرنا ختم ٹرافکی روانی بحال ہو گئی دوہزار سولہ کے بعد پاکستان میں عدم استحکام لائکات سے ائرمن پی ٹی نے پاکستان کو معاشی دلدل کی طرف دھکیلا مولانا فضل الرحمان کا خطب نبوت کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں ایک حکومت لاکر ہم پر مسلط کی گئی کٹ پتلی حکومت کو لاکر بیرونی سرمایہ کاری کو روکا گیا پاکستان کو ہی کیوں نشانہ بنا جا رہا ہے کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے سانحہ باجوڑ میں جمعیت علم اسلام کے 73 افراد شہید ہوئے ہمیں کیوں نشانہ بنا گیا ہم تو اسلام اور آئین پر چلنے والے لوگ ہیں جوڈیشل کمپلیکس توڑ پورڈ کیس پر پرویز علائی دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے انصدار دہشت کر دی ادالت نے فیملی سے ملاقات کی درخواست منظور کر لی پرویز علائی کو آٹھ ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پرویز علائی کے کیس ڈسچارج کرنے کی استعدام اسرت لاہور ہائی کوٹ میں پرویز علائی کی حب سے بیجا کی درخواست غیر محصر قرار ادالت نے درخواست نمٹا دی پرویز علائی کو پیش نہ کرنے پر ادالت برہم چیف کمیشنر اسلامباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری توہین عدالت کی درخواست پر سپریڈنڈر اٹک جیل ڈی پیو اور سی پیو کو سات روز میں جواب جمع کرانے کا حکم سماعت 18 ستمبر تک ملتوی پرویز علائی کی جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری پر اسلامباد ہائی کوٹ میں توہین عدالت کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر پرویز علائی کا دو روزہ جسمان ریمان ڈیوٹی جار شارک ارجمند نے تحریدی حکمنامہ حکمنامہ کے مطابق ملزم پرویز علائی کو زمنی بیان کی بنیاد پر مقدمے میں گرفتار کیا گیا حقائق جاننے کے لیے ملزم کو دو روزہ جسمان ریمان پر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے پولیس ملزم پرویز علائی کا میڈیکل چیک اپ کرائے پرویز علائی سابق ڈیپٹی وزیراعظم سابق وزیراعلا پنزاب رہ چکے زائد عمری کے باعث انہیں گرفتاری کے دوران اچھے ماحول میں رکھا جائے پرویز علائی کی اہلیہ بیٹے اور بیٹیوں کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے پرویز علائی کو گھر کا کھانا مہیا کرنے کی درخواست بھی منظور ایسے چو سی ٹی ڈی کو ملاقات اور گھر کا کھانا فراہم کرنے کی انتظامات کرنے کی ہدایت زرداری نواز شہباز اپنا پیسہ لے آئیں تو ملک کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے پرویز علائی کی کمرہ دالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفت کو مجرات بھر تھانا سی آئی اے میں رکھا گیا ہے مجھ سے کسی نے کیا ملاقات کرنی میں ہی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ٹیس کونفرنس کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں ہے کمرہ دالت سے باہر لے جانے کی کوشش پر پرویز علائی نے انسپیکٹر کو جھاڑ پڑا دی کہاں بے فکر رہو میں کھڑکی سے چھلانگ نہیں ماروں گا توشنگانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی آج طلب نیب ٹیم کے زمان پار کامت بشرا بی بی کے لیے کال اپ نوٹس وکلا نے وصول کیا بشرا بی بی کو نیب اسلامباد میں جائیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت نوٹس کے مطابق بشرا بی بی نے متعدد مواقع پر سونے کے زیورات ارزاں قیمت پر وصول کیے سغراری فلوی کے جانب سے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کا معاملہ سندبار کونسل نے دونوں قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا دونوں قوانین پر صدر نے دستخط نہیں کیے درخواست قوانین غیر آئینی قرار دیا جائیں سندبار کونسل کی سپریم کورٹ سے استعداد چیئرمن پیٹے کی نو کیسز میں زمانتے خارج ہونے سے متعلق کیس کی سماد چودہ ستمبر تک ملتوی اسلامباد ہائی کورٹ کا چیئرمن پیٹے کی درخواستوں پر پراسیکوشن کو نوٹیس جاری سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماد کے خلاف چیئرمن پیٹے کی درخواست پر سماد بارہ ستمبر تک ملتوی دورانے سماد چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کی کاروائی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتے ٹرائل کورٹ کو کاروائی سے روکنے کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا ایف آئی کے وکلا کے جواب جمع کرانے اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلامباد کو تھری ایم پیو کا اوڈر جاری کرنے سے روک دیا انیس سو ساٹھ کے قانون کا وفاقی دارل حکومت پر استعمال کیسے ہوگا اٹرنی جنرل کو نوٹس کرنا پڑے گا جسٹس پابرز اتار کے شہریہ رافریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پیو کے تحت گرفتاری کے کیس میں ریمارکس ایم پیو کے اختیار سے متعلق قانونی معاونت طلب فرحہ گوگی کے خلاف انٹرپول کے ذریعے کاروائی ہوگی ابراہیم مانکہ اشتہاری اور مفرور ہے اسے گرفتار کرنے کی کوشش جاری ہے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب سوہیل زافر چٹھا کی لاہور میں پریس کانفرنس جہدری پرویز الہی نے اپنے دور پر غیر قانونی بھرتیاں کی کہا جہدری پرویز الہی نے محمد خان بھٹی کے ساتھ مل کر کرپشن کی دونوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہنوی لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہوا ہے ڈبل بینچ ہمیر لیف دے جہدری پرویز الہی کی میریٹ پر تفتیش ہوگی جہدری پرویز الہی اور مونس الہی نے سرکاری افسران کو دباؤ ڈال کر ٹھیکے منظور کروائے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 54,965 سے بڑھ کر 56,544 ہوگی ایک ماہ کے دوران زیر التوا مقدمات میں ڈیڑھ ہزار کا اضافہ ہوا سپریم کورٹ نے 31 اگز تک زیر التوا مقدمات کی رپورٹ جاری کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نے شیری مزاری کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ایج اسلامباد نے پی ٹی اے رہنما کو 25,000 روپے جرمانے کی ادایگی کر دی شیری مزاری نے جرمانے کی مت میں ملنے والی رقم شوکت خانم کو دینے کا اعلان کر دیا پولیس موبائل نظریات عشق کرنے کی کیس میں حلیم علشیق کا جوڈیشن ریمان منظور کراچک انصداد دہشت کردی دارت کا تفتیشی افسر کو آئندہ سامات پر چلان پیس کرنے کا حکم میڈیا سے گفتکو میں حلیم عدل شیخ نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاستی قرار دے دیا کہا پی ڈی ایم نے نگران حکومت کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے یہ ڈالر کا کنٹرول کرتے ہیں تو چینی ہاتھ سے نکل جاتی ہے ڈالر کی قیمت میں آنے والے دنوں میں مزید 18 روپے کی کمی آنے کے امکان گورنر سن کامران ٹی سوری کا کہنے آنے والے دس دنوں میں ڈالر تین سو کے اندر دیکھ رہا ہوں نگران وزیراعظم انوارالحاق آکڑ سے گورنر سن کامران ٹی سوری کی ملقات گورنر نے صوبے کی انتظامی امور اور امن و ماں کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا تاجروں اور کراچی چیمبر آف کامریس کی طرف سے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے تجاویز پیش کی وزیراعظم نے کہا حکومت تاجروں کو درپیش تمام مسائل کا حل یقینی بنائے گی رضوانہ تشدد کیس کے ملزمہ سومی آسم کی زمانت منظوری کا فیصلہ جاری فیصلے کے مطابق سومی آسم کو شامل تفتیش کیا گیا جوڈیشل کر دیا گیا تفتیش میں اب درکار نہیں ٹرائل کے دوران معلوم کرنا باقی ہے کہ واقعی سومی آسم نے اقدام قتل کیا یا نہیں پینل کورٹ سیکشن 497 کے تحت خاتون کی زمانت منظور کی جا سکتی ہے رضوانہ کے دانت ٹوٹنے کے باعث دفعہ 334 مقدمے میں شامل کی گئی دانت جسم کا عزو نہیں دانت کا ٹوٹنا سیکشن 337 کی خلا برزی ہے پولیس نے چلان زمہ کرا دیا ہے سومی آسم کو جیل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں سومی آسم کی درخواہ زمانت ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عفض منظور کی جاتی ہے امریکی ڈالر کو ریورس گیر لگیا اوپن مارکٹ میں بڑی کمی ریکارڈ اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر 8 روپے سستہ ہو کر 315 روپے میں فروغ تین دن میں اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر 18 روپے سستہ ہو چکا اوپن مارکٹ میں بڑی کمی کے باوجود انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے کی کمی کے ساتھ 306 روپے 98 پیسے پر بند ہوا سونے کی قیمت میں ساڑھے دس ہزار روپے کی کمی فی طولہ سونا دو لاکھ بائیس ہزار تین سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ نوے ہزار پانسو چھال چھاسی روپے ہو گئی عالمی مارکٹ میں پانچ ڈالر کی کمی سے فی آنے سونا انیس سو چھبیس ڈالر پر آ گیا بجلی چوری بھی حکومتی ریڈار پر آ گئے نگران حکومت کا بجلی چوری کے کیسے سننے کے لئے خصوصی عدالتوں کے قیام پر غورت نگران وزیر تاونائی محمد علی کی نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کے امران نیوز کانفرنس کہا اسلامباد لاہور گجرانوالا فیصل آباد اور ملتان ڈسٹریبیشن کمپنی میں سو عرب کا نقصان بشاور حدراباد کوئٹا سکھر ارزاد کشمیر ڈسٹریبیشن کمپنی میں سالانہ نقصان 489 ارب روپے ہے صرف مردان میں 50 سے 83 فیصد تک بجلی کی اداکیاں نہیں ہو رہی بجلی چوری کے خاتمے اور بل ادا کرنے تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی وزیراعظم کی ہدایت پر کریکٹون کر رہے ہیں نگران وزیر اطلاعات بولے 589 ارب روپے کی بجلی ہر سال چوری ہوتی ہے گریلو سارفین میں باز بجلی چوری اور باز بل ادا ہی نہیں کرتے وزارت خزانے نے معاشی کارکردگی کی مہانے ریپورٹ میں مہنگائی کی نئی لہرانی کا خدشہ ظاہر کر دیا ریپورٹ کی مطابق اگرس میں مہنگائی کی شرعہ 29 سے 31 فیصد تک جانے کا تخمینہ درامداد پر پابندیاں ہٹانے سے تجارتی خسارہ 1.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2.4 ارب ڈالر تک پہنچیا جرائی میں ترسیلات 2019 اشارہ 3 فیصد کم ہوئی برامداد میں 4.6 درامداد میں 23 فیصد کمی ہوئی سٹیٹ بینک کا ایکسینج کمپنیوں کے شعبے میں بنیادی اسلحات متعارف گرانے کا فیصلہ بینکوں کو ایکسینج کمپنیز قائم کرنے کی اجازت ایکسینج کمپنیز کا کامز کم سرمایہ 20 کروڑ روپے سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کیا جانے پر غور بی ایکسینج کمپنیوں کو تین ماہ میں قواعد و ثوابت پورے کرنے ہوں گے ایکسینج کمپنیز کے زمرے میں منتقل نہ ہونے والی بی کمپنیز کے لائیسنس منصوب کرنے کا اعلان چینی کی قیمتوں میں اضافہ تھامنا سکا مہنگا کے سطح شہری مزید پریشانوں زفراباد کو اٹھاسمیت کا اشہروں میں چینی کی فیکلو قیمت 200 سے 230 روپے ہو گئی ہول سیل مارکٹ میں چینی کی قیمت 9500 فی 50 کلو بیک ہو گئی شکر اور گڑ کی مانگ میں بھی اضافہ یوٹیلٹی سٹورز میں چینی با دستور غائب کراچی ہول سیل مارکٹ میں چینی کی قیمت 175 سے بڑھ کر 180 روپے تک پہنچ گئی لاہور آئکٹ نے پنجاب حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے سے روکنے کے حکم میں توسی کر دی کین کمیشنر کو بھی حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا وفاق حکومت کو جواب جمع کرانے کی محلت کیس کی مزید سامات اور دو رکنی بینچ کے لیے فائل چیپ چیسز کو بھیجوا دی گئے نگران حکومت عوام کی مسائل کو حل نہیں کر سکتی امیر جماعت اسلامی سراج الہاد کہتے ہیں حکومت نے اپنے اقدامات واپس نہ لیے تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا بہت سے کارڈز موجود ہیں وقت آنے پر پتا چلے گا ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لئے انتخابات کا انعقاد ضروری ہے حکومت کا ڈالر سمگلرز اور زخیران دوزوں کے خلاف کریکڈون کا فیصلہ کارٹلز کرپٹ سرکاری افسران کے سہولتکاروں اور سرپرستوں کی نشان دہی کر لی گئی فائرستیں تیار کرپشن کی بیماری جڑ سے اکھارنے کے لیے بڑے اور منظم کریکڈون کا فیصلہ کر لیا گیا سلائے کے مطابق غیر ملکی کرنسیوں کی نگرانی کے نظام کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے کرنسی کے غیر قرآنی نکلو حرکت کی اجازت نہیں ہوگی وہ غیر مجاز مانی چینجرز اور دیگر مافیاز کے خلاف سخت ایک کامات جاری ہیں اجناس کرنسی کے کاروبار کو تبدیل کیا جائے گا زمینی سمندری اور ہوای اٹو پر نگرانی کے نظام کو بھی اپگریڈ کیا جا رہا ہے لڑکانا میں پلیس کے کاروبار چینی سمگلنگ اور بلیک مارکیٹنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اٹھا چوکے قریب چھے سے زائر ٹرالر اپنی تحویل میں لے لیا پلیس کے مطابق چینی اور خات بلیک کر کے سمگلنگ کی جا رہی تھی خفیہ اطلاع پر کاروبار کی معاملے کی تفتیش جاری ہے پاکستان نیاد امریکیوں کو ویزا نہ دینے کی خبروں میں صداکت نہیں چیئرمن پیٹر کی گرفتاری کی معاملے پر نظر ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی پلیس پریفنگ سائفر سے متعلق سوال پر کہا کسی ایک خاص معاملے کے بارے میں نہیں بولیں گے ہم اپنی کانگریس کے شراکداروں کے ساتھ بہت سے معاملات پر مشاورت کرتے ہیں معروف افثانہ نگار، ڈراما نگار، نظر نگار و مصنف اشوا قیمت کی برسی مشہور افثانے گھٹریا سے غیر معمولی شہرت حاصل کی مشہور ٹی وی ڈراموں میں ایک محبت سو افثانے توتا کہانی، منچلے کا سودا، اچھے بریچ لاہور تھے کلے کہانی اور حیرت قدہ قابل زکر ہیں تین دہائیوں تک ریڈیو پاکستان لاہور سے فیچر پروگرام تلقین شاہ کرتے رہے ٹی وی پر زاویہ پروگرام نے شہرت کی نئے بلندیوں تک پہنچایا انیس سو ناسی میں پرائی ڈاکٹر فارمز سے نواز آ گیا